جی دوستو یہاں تائیوان میں تھا آج آپ کو تائپے کا مین سٹیشن دکھاتے ہیں یہ کزیمشان سٹیشن ہے بہت بڑا ہے یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کی بیلڈنگ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے گھنٹی بھی بجنے لگی ہے نو بچ گئے یہاں پہ نا تو یہ اتنا بڑا سٹیشن ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ یہ 134 سال پرانا ہے یہ پہلی بار 134 سال پہلے بناتا اور پھر اس کے بعد اس کو یہ دیکھیں ٹرین یہ گھڑی کے ساتھ انہوں نے ٹرین بنائی ہے اس طرح چل رہی ہے یہ جب پہلے بنی تھی نا انگریزوں کے دور میں تو اس طرح تھی یہ آگ سے چلنے والی ٹرین ابھی یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے میرے خیال سے یہ چار پانچ کلومیٹر لینڈ تیس کی یہ دیکھیں کہ چھوٹی سی ٹرین چل پڑی ہے یہ ٹرین اس سائیڈ پہ جاتی ہے پھر اس سائیڈ پہ آ جاتی ہے تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ہم لوگ گونیا میں نے تھا آج ائرپورٹ سے بیس میں آیا ہوں اور ابھی جو ہے نا دوبارہ ہم ٹریول کرنے والے ہیں تو یہ جو ہے اس میں پانچ چھے لائنے جو ہے نا اس سٹیشن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یہاں سے بسز بھی جاتی ہے ائرپورٹ بھی یہاں سے ڈائریک ٹرین جاتی ہے میں خود ائرپورٹ سے آیا ہوں ابھی اور یہ اتنا بڑا ہے نا کہ میں اس میں گم ہو گیا تھا تیس چالیسمنٹ تک میں گنت آ رہا مجھے یہ سارے سائن بوڑ ہے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ باہر کیسے نکلنا ہے میٹو لائن اور بس کے سائن بوڑ ہیں یہ سارے جی یہ دیکھیں تائپے میٹرو تائپے بس ٹیشن اور پتہ نہیں کیا کیا ہے یہ یہ بولٹ ٹرین کا سٹیشن ہے اتنا سے بولٹ ٹرین کی ٹکی لے کے نیچے پلیٹ فارم ہے اچھا اچھا یہ یہاں سے ٹکیٹ لینا ہوتا ہے یہ ان کی بولٹ ٹرین ہے ٹری فیفٹی مایلز پر آور ٹری فیفٹی مایلز پر آور ٹرین ہے یہاں سے آپ ٹکیٹ کچھ نہیں چاپ سکتے ہیں اور نیچے اس کا پلیٹ فرم ہے اس کے ساتھ بلو لائن اور ریڈ لائن کنیکٹ ہے یہ ہائی سپیڈ ٹرین ہے یہ ٹکیٹ سے جی وینڈنگ مشینز بھی اویلیبل ہیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ٹرین بھی یہ ایرپورٹ لائن ہے جس میں میں ابھی آیا تھا اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ٹائمنگ دی گئی ہے چائنیز لینگویج میں اور انگلیش میں بھی یہ اچھی بات ہے یہاں پہ انگلیش بہت کومن ہے ٹائیوان کے اندر یہ نیچے میں ایک اور فلور پہ آیا ہوں اس میں آپ دیکھ سکتے ہو یہ جگہ جگہ پہ مختلف ٹرین کے پلیٹ فارمز جو ہے اس کے نشانہ دیئے گئے ہیں اور یہ جا سکتے ہیں بند لوگ اندر جا رہے ہیں ٹکٹ ٹکٹس لے کے اندر جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بہت زیادہ پلیٹ فارمز ہیں ٹرین کی یہ آپ دیکھ سکتے ہو اور شاپنگ مالز بنے ہوئے ہیں مارکیٹس بنے ہوئے ہیں اور ایک ایک الگ ہی دنیا ہے مطلب آپ گونتی گونتے آخر بندہ تک جاتا ہے انڈر گراؤنڈ انہوں نے پوری ایک الگ دنیا بنائی ہوئی ہے پلیٹ فارم ہی پلیٹ فارم ہے یہ دیکھیں ایک اور پلیٹ فارم یہ ایک اور پلیٹ فارم ہے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ صرف سٹی کو نہیں پورے ملک کو کنے کرتا ہے یہ سٹیشن جو ہے گائز یہ پلیٹ فارم ہے اور یہاں پہ اس طرح لوگ جو ہے نا ویٹ کرتے ہیں اور اب یہ ٹرین آگئی ہے اس میں بیٹنا ہے اوکی تو اس میں جو ہے نا ہم بھی بیٹیں گے ابھی بلکہ شیمن جو ہے نا ہمارا جو نیکس ٹاب ہے غریب خانہ ہے غریب خانہ تو نہیں مالدار خانہ ہے لیکن یہ جو ہے نا اس طرح کی ٹرینز ہیں اس میں ہائی سپیڈ بھی ہے لو سپیڈ بھی ہے تو اس طرح ویٹ کر کے پر اندر جاتے ہیں اور تینک یو فور واشنگ بس یہ دیکھ لو یہ ٹرینز ہیں یہاں کے